السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے کام بتانے والے ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے گھر میں خوشحالی ہوگی اور ہمارے رزق میں برکت ہوگی اور ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا رہے گا اور یہ بات یہ لگا لیجئے کہ گیرنٹی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا اور آپ نے ان کاموں کو جو ہم بتانے والے ہیں اپنے زندگی میں اتار لیا تو یقینی طور پر ہمارے اور آپ کے گھروں میں خوشحالی ہی خوشحالی رہے گی آپ ہماری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین ان کاموں میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا رہے گا گھر میں سکون رہے گا اور ہمارا دل بھی آباد رہے گا اور اندرونی دنیا بھی ہماری بسی ہوئی رہے گی دوسرا کام ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے یعنی قرآن کریم کی تلاوت کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا اللہ سے بات کرنے کا موقع ملے گا دوسرا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے اگر ہم اپنے گھر میں خوشحالی چاہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت پابندی کے ساتھ کریں تیسرا کام ناظرین ہم کریں گے کہ ہم ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ جس حال میں ہمیں رکھے ہم اس حال میں خوش رہیں گے اپنے قسمت پر خوش رہیں گے ہمیں جیسا بھی اللہ کی طرف سے انعام ملے جو نعمتیں ملے کھانا پینا اور جو جو بھی اللہ کی طرف سے انعامات ملے ہم ان پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ کے شکر کے اوپر ناظرین ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص کے چپل گم ہو گئے وہ اس بات کی شکایت کرنے کے لیے مسجد گیا کہ میں اللہ سے شکایت کروں گا کہ میرے چپل نہیں ہیں جب وہ پہنچا تو دیکھا مسجد میں ایک شخص لیٹا ہوا ہے اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور دونوں پیر نہیں ہیں وہ دیکھ کر حقہ بھگ کر رہ گیا اور فوراں مسجد سے باہر آ گیا اور باہر نکل کر کہنے لگا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر اور تیرا احسان کہ میرے پاس تو چپل ہی نہیں ہے اس بیچارے کے پاس تو دونوں پیر ہی نہیں ہیں دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں بتائیں میرے پاس ایسا کیا ہے جس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں اللہ نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں آج تک ان اللہ والوں نے ان بزرگ نے کہا کہ اللہ کے بندے تو بول رہا ہے تو سن رہا ہے تو کھا رہا ہے تو پی رہا ہے کیا یہ کم ہے کیا تجھے نہیں لگتا کہ تیرے پاس بولنے کی طاقت ہے تیرے پاس سننے کی طاقت ہے تیرے پاس چلنے کے لیے پیر ہیں تیرے پاس دو ہاتھ ہیں سب کچھ ہیں کیا تجھے نہیں لگتا کہ یہ اللہ کا انعام ہے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب کافی نہیں ہے جا کر کے دیکھ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے پاس دیکھنے کی طاقت نہیں کسی کے پاس سننے کی طاقت نہیں کسی کے دونوں ہاتھ نہیں کسی کے پاس دو پیر نہیں کسی کے پاس کوئی سی نعمت نہیں اور کسی کے پاس کوئی سی نعمت نہیں اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ناظرین اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے چوتھا کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے ہر وقت ہم اللہ سے توبہ کریں جب ہم شام کو بستر پر سونے کے لیے پہنچے تو ہم پورے دن کے گناہوں پر نظر ڈالیں پر محاسبہ کریں حساب لگائیں کہ ہم سے کون کون سے گناہ ہوئے ہیں اور ان تمام گناہوں پر ہم اللہ سے توبہ کریں ہر ہر گناہ پر جیسے ہی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی خطا ہو جائے تو ہم اللہ سے فوراں توبہ کریں یہ بھی خوشحالی کا ایک بہت بڑا سبب ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال رہیں ہمارے گھروں میں خوشیہ رہیں ناظرین یہ چار کام ہوئے پانچوا کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے جتنا بھی ہو سکے جتنا بھی ہمارے پاس ہے اگر ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم زیادہ غریبوں کی مدد کریں اگر ہمارے پاس کم ہے تو ہم اسی حساب سے غریبوں کی مدد کریں لیکن ضرور غریبوں کی مسکینوں کی مدد کریں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں تو بڑے بڑے مزیدار کھانے بن رہے ہیں اور ہماری اونچی اونچی بلڈنگ ہیں لیکن ہمارا پڑوسی بیچارہ دو روٹیوں سے ترس رہا ہے کھانے سے ترس رہا ہے اس کے پاس کھانے پہننے اور اڑھنے بچھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس لئے ناظرین یاد رکھیں پانچوہ کام میں کرنا ہے کہ ہمیں ضریبوں کی مدد کرنی ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دل کی دنیا بسی رہے ہمارے گھر میں خوشحالی رہے چھٹا کام ناظرین ہمیں کیا کرنا ہے چھٹا کام ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ بنا کر رکھیں ان کے ساتھ رشتہ داریوں کو مضبوط رکھیں اچھا سلوک ان کے ساتھ کریں ان سے بنائیں رکھیں ساتوی وجہ ناظرین ہم روزانہ فجر کے بعد سورہ حسین کی تلاوت کریں اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اس کو ہم پابندی کے ساتھ کریں سورہ حسین فجر کے بعد اور سورہ واقعہ مغرب کے بعد ہم پڑھیں ناظرین یہ کچھ کام تھے جو خوشحالی لانے کے لیے سب سے بڑی وجہ ہیں جو سب سے بڑے سبب ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے گھر میں خوشحالی لا سکتے ہیں آپ اس پر ضرور عمل کریں اور تجربہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کاموں کی برکت سے ہمارے گھر کو خوشحالی میں تبدیل کر دے گا اور ہماری زندگی کو بلکل بدل دے گا چینج کر دے گا ہمارے دل کے دنیا بھی بلکل بدل جائے گی اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ